دیکھیں میں ڈی ایم کے اسٹیٹمنٹ کو میں مانتا ہوں ڈی ایم نے جو بات کہی کہ ریٹیلیوشن میں وہ گھٹنا ہوئی اور اس سمیں کس کے من میں کس کے دماغ میں کیا تھا کس وجہ سے اندکار چھا گیا اور پھر اس گھٹنا کی وجہ سے گھٹنا ہوئی ہے اور گھٹنا وہ بھی غلط ہے گھٹنا یہ بھی غلط ہے اگر یہ سوال آپ پوچھتے ہیں معصوموں کے لیے معصوموں کی کبھی جان دے جاتی اگر پریم یادب کی جان نہ گئی ہوتی تو پریم یادب کی جان نہیں جاتی تو کسی معصوم کسی کی جان نہیں جاتی آخر کار سرکار کیوں اس بات کو چھپانا چاہتی ہے کہ پریم یادب کو بھلا کر کے مارا اور کس نے مارا دار دار سے کیسے مارا اور یہی نہیں یہی نہیں آپ بتائیے سلطانپور میں کیا ایک برامر ڈاکٹر کو ڈرل سے نہیں مار دیا ڈرل سے کیا ڈرل سے نہیں مارا کیا ان کے پریبار کے بچوں کو آپ نے گلے لگا کیا ان کے پریبار کے سکر سے اسکتال ملے گئی کیا آپ نے سوشل ویڈیا کے لیے وہ تصویریں کچھ پائیں کہ ان سے گلے ملتے ہوئے تصویر کچھ آ لیں میں جانتا ہوں دکھ کسی کے جانے کا کسی کے کھونے کا آج ہم ضرور اس پریبار کے ساتھ ہیں یہ اور لوگ ہیں لیکن جب وہ اکیلے بیٹھیں گے کبھی یاد آئی گے ان کے پریبار کے ساتھ اس کی تو ان پر کیا گجرے گی سوچئے آپ سر آپ لیٹھیں ہیں ان سے بھی چھوٹیں گے کہ کیا بڑڈو جڑ چلے گا یہ جنتا روپ دے گی بڑڈو جڑ کو اور سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے یہ جو بڑڈو جڑ چلانے کی بہاشا ہے جو بڑڈو جڑ چلانے کی سنسکتی ہے یہ مس سمجھئے بڑڈو جڑ میں دماغ نہیں ہوتا ہے اگر بڑڈو جڑ نیائے دینے لگا تو اگلی سرکار بھی یہی کرے گی اس لئے میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ یوگی ہیں یوگی کی پریواسہ یہ یہ دوسرے کا اپنا دکھ سمجھیں آپ اپنا آگے راتے ہیں تو محافظہ لیتے ہیں آپ کے کسی کی ہمت ہو اگر یہ بات کی کہ انہوں نے اپنی بڑڈنگ کرائی اور کتنے کروڑ محافظہ اٹھایا اگر آپ اسے بڑڈو جڑ چلانا چاہتے ہو تو اتنا ہی محافظہ دینا جتنا محافظہ آپ نے خود لیا ہے سرکار سے